سوری گرہن لگنے والا ہے اکثر گرہن کے دور پر یہی کہا جاتا ہے سابدھان ہو جائیں کچھ نیموں کا پالن کریں تو آج سال کا دوسرا اور آخری سوری گرہن لگنے جا رہا ہے آج رات نو بچ کر تیرہ منٹ پر یہ سوری گرہن لگے گا تین اکٹوبر یعنی کل تڑکے تین بچ کر سترہ منٹ تک یہ سوری گرہن رہے گا بھارت میں یہ سوری گرہن نظر نہیں آئے گا لہٰذا بھارت میں سو تک کال مانے نہیں ہوگا دکشن امریکہ کے اتری بھاگوں میں سوری گرہن کا خاصہ اثر ہوگا اس کے ساتھ چلی پیرو ارجنٹینہ برازیل میکسکو میں یہ سوری گرہن دکھائی بھی پڑے گا خگولی اے گھٹنا ہے سوری گرہن حالانکہ اسے جوتشی گھٹنا کا بھی ایک حصہ مانا جاتا ہے لیکن سائنٹسٹ اسے خگولی اے گھٹنا کی طرح دیکھتے ہیں اور اس گھٹنا کے آدھیان کر کے وہ برہمان کے رہیسیوں کو جاگر کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں تین اکٹوبر تڑکے تین بچ کر سترہ منٹ تک یہ گرہن رہے گا یعنی بھارت میں یہ گرہن نہیں دکھے گا رات کے اندھیرے میں پرتفی کے دوسرے حصے میں یعنی چلی پیرو ارجنٹینہ امریکہ اس دوسرے حصوں میں سوری گرہن دکھائی پڑے گا اور اس سوری گرہن کو لوگ وہاں دیکھیں گے بھی سو تک کال بھارت میں اس لیے مانے نہیں ہوگا کیونکہ بھارت میں یہ دکھائی ہی نہیں پڑے گا لیکن پھر بھی سوری گرہن کو لے کر کئی بھارتیاں ہوتی ہیں سوری گرہن کو لے کر کئی باتیں ہوتی ہیں کئی نیم ہوتے ہیں جن کا پالن کرنے کی باتیں کئی جاتی ہیں ہمارے ساتھ خاص مہمان بہت جلد جڑیں گے تو ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے سوری گرہن کو لے کر راشپورویت مدھور جی ہندو دھرم گروہ اور آچارہ جیتو سنگھ جوتیشی کے طور پر میرے ساتھ اس وقت جڑ گئے ہیں اور ان سے ہم سمجھنے اور جاننے کی کوشش کریں گے شاسترہ آدھارت کیا باتیں ہیں سوری گرہن کو لے کر سب سے پہلے مدھور جی میں آپ کو نیوتا دیتا ہوں سوری گرہن دوسرا اور آخری سوری گرہن ہے حالانکہ یہ سوری گرہن بھارت میں دیکھنے ہی نہ آئے سو تک ماننے نہیں کہا جا رہا ہے لیکن پھر بھی سوری گرہن کو لے کر شاستر کیا کہتے ہیں آج بھارت ورس میں سوری گرہن کی ستھی بھلے سامانے روپ سے یا آنسر روپ سے دکھائی پڑ رہی ہو لیکن آج کا جو یہاں دن ہے وہ سرب پتر اماوسیا سے لے کر کے اور نوراتری کے پہلے خریدداری سے سمبند رکھتا ہوا یہاں دن آج کے دن سوری گرہن لگ رہا ہے جو کی دکھشنی دھرتی پر کہہ سکتے ہیں کہ باہر کئی دیسوں میں جو ہے یہ دیکھنے کو ملے گا سب سے بڑی بات یہاں ہے سوری گرہن پر کہ نو بج کر کے تیرہ منٹ سلے کر کے اور آنے والی پراتہ ہمیں تین بج کر کے سترہ منٹ تک یہاں سوری گرہن ہے جو تیسے گڑنا کے انسار ہی خگولیے گڑنا لگائی جاتی ہے اور یہ آج کی نہیں یہ پراشین پرمپرا ہے سربکت ہم جو تیس تب بجیان ہے جب جو تیسے گڑنا کے انسار ہی سمپورن دھرا کا پرکرتی کا سوریو دے سے لے کر کے سوری آست تک ہم سمپورن سمیں کو نرداریت کرتے ہیں رتمیں جس پرکار سے بدلتی ہیں تو یہاں ہمارے یہ خگولیے گھٹنا نہیں اپی تو یہاں جو تیسے گھٹنا ہے اور جو تیس کے آدھار پر ہی خگولیے ارثات بجیان بھی اسی پر ریسرچ کرتا رہتا ہے تو ایسے میں سوری پر جب راہو اور چیتو آری گرہوں کا کہیں نہ کہیں دوسپربہاو پڑنے لگتا ہے تو بسیش روپ سے کہیں نہ کہیں سوری گرہن ستھاپیت ہوتا ہے اور اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے سوری چندرما اور پتھوی کا تالمیل دیکھا جاتا ہے لیکن یہ جو ساستر سمت باتیں ہیں کہ بارہ گھنٹے پہلے سوتک کال کا لگنا اور یہ سوری گرہن کی پرشتی راہو اور چیتو سے سمبند رکھنا یہ پراشین پرمپرہ ساستروکت ہے جو کی جوتش آج تک سامان جنمانس کے لیے اور بگیان کے لیے یہ سدھ کرتا ہے آچارے جیتو سنگھ بارہ گھنٹے پہلے سوتک کال لگنے کی بات کہہ رہے ہیں یہ جوتشی بات سوری گرہن کو کہہ رہے ہیں حالکہ سائنٹسٹ خھگولی اگھٹنا کی بات کرتے ہیں اسی کا آدھیان کرتے ہیں لیکن اگر بھارت میں یہ گرہن دیکھ نہیں رہا ہے تو کیا سوتک ماننے ہوگا بھارت میں اگر ایک گرہن دیکھ نہیں رہا ہے تو کیا اس سے جڑے ہوئے نیام ماننے ہوگے نیام کو اپنانا ہوگا کرنا کیا ہوگا اس گرہن کو لے کر دھرما دھار پر بلکل سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں یہ سممان دیا کہ ہم ایک عام جن تک اس انفرمیشن کو پہنچا سکے اور جیسا کہ گروہ جی نے ابھی کہا بھی ہے کہ بلکل یہ جوتشی گھنہ ہی ہے اگر جوتشی گھنہ نہیں ہوتی تو راشی میں کیوں مینشن کرتے ہیں کہ راشی میں سوری گرہن لگتا ہے سب سے بڑی بات ہے ہمارا جوتش راشی اور نکشتروں پر آدھاریت ہے اور راشی ہستا نکشتر ہے اور راشی یعنی کنیا راشی میں یہ گرہن لگنے جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جوتشی پرمان تو سب سے پہلے مل گیا پھر دوسری بات آتی ہے کہ جب سوری گرہن نہیں دیکھتا ہے تو اس کا پرباب اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے اگر ہم یہ کہیں کہ بلکل نہیں ہوتا تو ایسا بھی ماننے والی بات نہیں ہے کیونکہ سوری ایک ہی ہے چندرما ایک ہی ہے بھلے ہی لیٹیڈیوٹ بدلتے ہی اس کی عوستہ ہے اور سمیں کال یہ بدل جاتا ہے لیکن ہم یہ کہیں کہ ہمارے دیش میں سوری الگ اگتا ہے تو جو ویدیش میں ہے وہ سوری الگ اگتا ہے تو یعنی پھر کتنے سوری ہوگے تو یعنی سوری ایک ہی ہے گرہ پیڑیت ہے اور ورہد سہنتہ میں یہ خاص کر کے کہا گیا ہے کہ اگر پندرہ دن کے سپیم کے اندر پندرہ دن کی عوضی کے اندر دو گرہن پڑ جاتے ہیں تو اس کا پرباب بہت خطرناک ہوتا ہے چاہے وہ جانمال کے لیے ہو چاہے ہماری آرثک عوستہ کے لیے ہو چاہے ہمارے سواستہ کے لیے ہو چاہے آپ داؤں کے لیے ہو تو اس کا پرباب بہت زیادہ ہوتا ہے آپ اشارہ کر رہے ہیں کچھ دن پہلے چندرگرہن کا بھی اور آپ سوری گرہن کا بلکل اٹھارہ داری کو چندرگرہن دیکھنے کو ملا تھا لیکن یہاں پہ بھارت میں وہ بھی دریچہ نہیں تھا لیکن آپ اس کا پرمان دیکھیں آپ ویدیشوں میں کیا کیا ہو رہا ہے آپ باہر کی کنٹریز میں دیکھیں کیا کیا ہو رہا ہے بہت بری کنڈیشن ہوتی جاری ہے اس کا اگر پرباب نہیں ہوتا ہے تو یہ پندرہ دن کے سپیم کے اندر پڑھنے والا جو گرہن ہے اتنا خطرناک اس سمیں کے حالات بناتا ہوئا نظر نہیں آتا تیسری بات جیسے گروہ جی نے کہا ہے کہ امہ وسیاتی تھی بلکل امہ وسیاتی تھی اور سرب پتر امہ وسیاتی تھی یہ سال کی سب سے امپورٹنٹ تھی ہوتی ہے اس سمیں تو ویسے ہی چندرما اتنا کشین ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں ہمارے اموشنس ہوتے ہیں بہت بیگ ہوتے ہیں سمیں اور اس کے اوپر سورے گرہن کا پڑھنا یہ اور بھی زیادہ سنکیت خطرناک کی طرف دیتے ہوئے نظر آرے بھلے ہی یہاں پہ دریشن نہیں ہے بھارت سرکشت ہے لیکن ہمارے بھارت واسی پورے ورڈ وائد ہے تو کہیں نہ کہیں یہ پرباب ہر کسی کے اوپر پڑھ سکتا ہے پھر آتی ہے تیسری بات کہ اس بار کا جو نوراتری کا پرو شروع ہو رہا ہے یہ ماں کی سواری پالکی میں بھی اتم نہیں مانی جاتی ہے یہ بھی سنکیت کہیں آپ اداوں کے دیتے ہوئے نظر آرہی ہے اچانک سڈلی آپ نے دیکھا کہ اتنا برسات کا موسم ختم ہو گیا پھر سے ایسی چیز ہوگی کہ بیہار میں دیکھیں آپ کتنی آپ ادایں دیکھنے کو بھی رہی ہے یعنی ایسی گھٹنائیں دیکھنے کو مل گئے جو کہیں نہ کہیں تراسدی دے رہی ہے اور پھر آتی کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے کیا نہیں کرنا کہ بہت کچھ کرنا چاہیے ہم تو یہی کہیں گے کہ سابدھان رہنا چاہیے ہم یہی کہیں گے اپنے سرکشہ کے ہر راستے آپ کو اپنانے چاہیے ہم یہی کہیں گے کہ جب کہتے ہیں نا نظر ہٹتی ہے تو درگھٹنا گھٹتے تو ہم نظر ہٹائیں کیوں ہم کیوں نہ ہوں ساری سابدھانیوں کو اپنائیں جسے ہم سرکشی ترہ سکتے ہیں تو بہت ساری چیزیں اس پر کرنے کی ضرورت ہیں جوتش کے بارے میں میرا گیان تھوڑا الف ہے تھوڑا کیا یوں کہوں تو الفی ہے لہٰذا اس گیان کے اوپر میں کوئی سوال نہیں اٹھانے جا رہا ہوں آپ لوگ کے پاس جو گیان ہے اس گیان کے ذریعے درشکوں تک بات پہنچا رہا ہوں راج پورایت مدور جی آچارے جیتو جی نے کہا کہ پندرہ دن میں اگر دو گرہن پڑھتے ہیں تو یہ گرہن خطرناک سنکیت دیتے ہیں چندر گرہن ابھی کچھ دن پہلے پڑھا اب سورے گرہن بھلے بھارت میں نہ پڑھ رہا ہو لیکن سنکیت ہمیں مل رہے ہیں ہمیں پشتم ایشیا میں سنکیت ضرور ملے ہیں جہاں پر بہت زیادہ جنگ وار ایسے حالات دکھائی پڑھ رہے ہیں اس سے بچنے کا اپائے کچھ ہوتا ہے کیا کیا کرنا چاہیے کہ گرہن کا اثر نہ پڑھے اور کیا ایسا کرنا چاہیے یہ دوش پرہبھاو کم سے کم پڑھے اسے اس پر جل تٹو سے سمبندیت چندرما اور اگنی تٹو سے سمبندیت سوریا اس پر جب گرہن کی سکتی بنتی ہے تو مانو سنسادھنوں میں مانو پرکٹی میں جنجاتی میں آج تمام پرکار کی پرلے کی سکتی گرہوں پر بھی آتی ہے اور منوسیوں پر بھی آتی ہے ساتھ ساتھ پرکٹی کو بھی نقصان ہوتا ہے اب رہی بات کی جو اس گرہن سے ہمیں بچنا ہے جیسے کہ ابھی جو ہے آچاریا جی جو بتا رہی تھی کہ ان کے مادیم سے سوری ایک ہی ہے سوری کے بارہ نام ہیں دوادس ناموں کا سمرن کرتے ہوئے سوری کو بیکتی پرنام کرتا ہے اور آج ایسی بشنگتی ہے کہ سوری کے اوپر گرہن لگ رہا ہے تو ایسی پرستطیوں میں جو گرب کی ستطی میں ماتائیں ہیں ان کو بسیش کر سج رہنے کی آؤ سکتا ہے سوری کہیں بھی سوری پر گرہن لگ رہا ہو یا چندر پرگرہن لگ رہا ہو بسیش کر گرب میں جو جاتک پل رہا ہے وہ نارائن کا سوروپ ہے اگر وہ کتری پل رہی ہے تو وہ ساکشات لکشمی کی سوروپ ہے تو ایسے میں گائے کے گوبر سے یا پھر لال گیرو سے سویم کو اوم نمو بھگوٹے واسودیوائے دوادساکشور منتر سے جو ہے کم سے کم سات بار گوٹنے کی گرنٹھی کی پرکریہ ہوتی ہے اپنے آپ کو بندھن کریں اور اس گوبر یا گیرو کو کہیں اچھی تستان پر ڈال دیں اب ایسی پرستطی میں ان ماتاؤں کو بے حد بچنے کی آو سکتا ہے جو بھارتیے پرواسی ہو کر کے امریکہ جیسے راشتر میں رہ رہے ہیں اور وہاں پر یہ گرہن بچتر روپ سے بسیش روپ سے دیکھا جا رہا ہے رہی بات بھارتیے جو ہمارے ناغری کہیں بھارت میں اس گرہن کا کسی بھی پرکار کا کوئی دوست نہیں ہے آپی تو یہ راتری میں جب گرہن کال لگے گا تو پریاست کریں جو راتری جاگرین کرتے ہیں ان سمشت بکٹیوں کو تمام سادھکوں کو اس سمیہ جگ کر کے جس پرکار سے مورتی کی پوجہ سپرس سب کچھ بند ہوتا ہے ایسے ہی ان سادھکوں کو بسیش کر سورے کے لیے سورے کو بل پرابت ہو اس کے اوپر کسی بھی پرکار کا کوئی دوست نہ ہو بسیش کر سادھنا کرنے کی بے حد آو سکتا ہے 6 گھنٹے 3 منٹ کا یا سورے گرہن کہیں نہ کہیں مانوں کو پرابت کرنے والا اور پرکاشت کرنے والا یا سورے گرہن ہوگا خاص کر جو بسیش کر بچنا چاہیے کہ راتری کالی بیلا کے سمیہ اگر آپ جگ رہے ہیں تو اس سمیہ ٹیلی ویجن یا موبائل آدھی جیسے سنسادھنوں سے آپ اپنی جوری بنائیں اور پنچاکشر یا دوادہ ساکشر منتروں کا جب کریں ٹھیک ہے کہا گیا ہے پار لے کال میں ہنمان جی سورے کو جو ہے نگل لیا تھا پرواسیوں کے لئے بھارت واسیوں کے لئے ایک بسیش کر سوچنا آیا ہے کہ جب گرہن سماپت ہو تین تاریخ کی نوراتری جب پرارم ہو تو اس سمیہ ماں بھگوٹی کے پوجن کرنے سے پور وسنان دھیان کر کے ہنمان جی کی عوض سے اپاسنا کر لیں جس سے وہ ہمما بھی سرکشت ہو اور سارا سنسار سارا پریوار ٹھیک ہے آچارے جیتو جی آچارے جیتو جی سورے پر سورے گرہن ہے اس بار جن لوگوں کا سورے کمزور ہے یا جن کا سورے مجبوط ہے چندر گرہن ہوا تھا جن کا چندر کمزور ہے یا مضبوط ہے ایسے لوگوں پر کیا پرباہ پڑے گا اس گرہن کا بلکل سب سے پہلے تو یہ کنیا راشی یعنی بودھ کی راشی میں یہ گرہن لگ رہا ہے اور بودھ کی دو راشیاں ہوتی ہیں مکون اور کنیا یہ دو راشیوں کو خاص کر کے اپنے آپ کو سرکشت رکھنے کی ضرورت ہے ہم ڈیفنیٹلی کچھ بتائیں گے ایک چھوٹا سا اپائی ضرور کیجے گا لیکن ہاں مانسک جاب جیسے اچارے جی نے کہا ہے برو جی نے کہا کہ جاب ضرور کرنے چاہیے دیکھیں کچھے زیادی جیسے ڈیفنیٹلی کچھے بہت اچھا ہوتا ہے ایک میں بہت ضروری اینفرمیشن یہ دینا چاہتی ہوں کہ جیسے نباراتری شروع ہوتے ہیں اور جو مساہاری لوگ خاص کر کے اور جو تامسک چیزوں کا سیون کرتے ہیں جیسے علکو홀 لیتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ دوسرے دن نباراتری شروع ہونی ہے آج راتری میں ساری پارٹیاں ہم کرنے لیکن گرہنکال ہے انہیں خاص کر کے بچنے جی ضرورت ہے گرہنکال راتری کا ہے آپ یہ پارٹی کا ہی انتیم پارٹی نہ بنا لی جیے گا ہم بلکل پشت شدوں میں کہہ رہے ہیں کیونکہ جب ہمیں پراکریتک گٹنائی یہ سنکیت دے رہے ہیں کہ آپ نے آپ کو سرکشت رکھیے تو پھر اتنا انجوائیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ انجوائیمنٹ انسان کا آخری انجوائیمنٹ بن جائے آپ خاص کر کے سرکشت رکھیے ویسے بھی کہتے ہیں کہ سوریہ اسٹ سے شروع ہو جاتا ہے اگلے دن کا ورت کا پربھا یعنی سوریہ اسٹ جیسے ہی ہوتا ہے وہی سے آپ کو پرکوشن لینے کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ پلیز کر کے یہ دھیان ڈکھئے گا یہ گزاریش ہے آپ لوگوں سے آپ نے خاص کر کے دھیان ڈکھنا ہے اب آتی ہے بات راشیوں کی ہم نے جیسے کہا کہ بودھ کی راشیاں پھر آتی ہے چندرما کی راشی کرک راشی پھر چندرما جہاں اونچ کے ہوتے ہیں بریش راشی پھر یہاں پہ ان گرہوں کا سی گزاری گا سمبند بن رہا ہے نین راشی کے اوپر دریشتری گا تک انہیں بچ کر کے رہنے کی ضرورت ہے منگل کی دریشتری پھر گرہیں گیا lawsuit کہ لیے مانگل کی راشی میش راشی اور ورشتی کا راشی انہیں بچنے کی ضرورت ہے نین راشی کو بچنے کی ضرورت ہے یعنی ان راشیوں کو خاص کر کے سنبھلنے کی ضرورت ہے سورے جاب کرنے چاہیے اور چندرمہ کے بھی جاب کرنے چاہیے جن کا منوول بہت کم زور ہوتا ہے انہیں چندرمہ کے جاب بھی سمیت ضرورت کرنے چاہیے تاکہ ان کے اندر ہی تھوڑی سی سٹیبلیٹی بنی رہے پھر آتی یہ بات کی ہاتھوڑا سپری قوشن یہ رکھئے گا کہ رات کے سمیے میں جاگران کرنے تو بہت اچھی بات ہے پوجا بھکتی ہی کیجئے گا جیسے اچاری جی نے کہا لیکن بہت سارے لوگ لیٹ پاٹیاں جو کھاتے ہیں وہ کچھ کھاتے ہیں اس سمیے میں نہ کھائیں تو بہت اچھا رہتا ہے گرباتی مائلوں کے لیے بھی اچاری جی نے بہت اچھ سے بتایا کہ انہیں خاص کر کے دھیان تکھنے کی ضرورت ہے اور پھر آتی یہ بات کی اگلی صبح یہ تین بچ کر کے سترہ منٹ پر سماغت کو وہاں پر ہمارا بھرم مہورت اس سمیے چل رہا ہو اور رہی بات ہے جب ہم کہتے ہیں کہ کھیتری بیجھتے ہیں نوراتری کا پہلا دن ہوگا تو ہم یہی ضرور دہیں گے کھیتری بیجھنے سے پہلے اپنے گھر کو شدی کیجئے گا گنگا جنگ سے پورے گھر کو شدی کیجئے گا چھے سے سنان کیجئے گا گنگا جنگ ڈال کر کے سنان کیجئے گا بھگوان کا نام کیجئے سمرن کیجئے اچاری جی تو جو لوگ کہتے ہیں نا راہو یا کیتو کے پربھاو میں ہیں جن پر راہو کا آثار ہے کیتو کا آثار ہے مان لیجے راہو کا آثار ہے کسی پر تو یہ گرہن ان کے اوپر کس طریقے کا آثار ڈالے گا اگر وہ چندرما کو پیڑیت کر دے رہے تو آپ کو کہاں چھوڑے گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو ہی دیان رکھنے کی ضرورت ہے مالیفک پلینٹ جو نیگیٹیو پاپی گرہ جسے ہم کہتے ہیں یہ پربھاو ڈالتے ہیں اور خاص کر کے ان راشیوں پر زیادہ پربھاو ڈالتے ہیں جن راشیوں کا ہم نے ذکر کیا ہے ان راشیوں کو زیادہ سمبلنے کی بچنے کی ضرورت ہے تھوڑا پرکوچنز لینے کی ضرورت ہے دان ضرور کیجئے دان میں دیکھیں کتنا بڑا کلیان ہوتا ہے ہمارا ویسے بھی یہ اما وصیہ کی راتری چل رہی ہوتی ہے دیکھیں اودیہ سے اودیہ تیتھی بھی مانی جاتی ہے یعنی اودیہ تیتھی تک کبھی ہمیں وصیہ کا پربھاو رہتا ہے تو کہنے کا مطلب یہی کہ آپ دان پرکریا کیجئے جیسے ان کا دان کیجئے آپ جتنا دان کر سکتے ہیں لیکن اس س題 میں گیہوں کا دان بہت ہوتا папا مانا جاتا ہے گڑ کا دان اچھا مانا جاتا ہے تامبے کا دان اچھا مانا جاتا ہے اپا اٹا بھی دان کر سکتے ہیں دان کی تو کوئی سیما نہیں ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے دان کیجئے آپ جب کیجئے آپ گنگا جائے ڈال کرتے ہیں سنان کیجئے پریکواشن سلیجئے پوزیٹیو سوچئے نیگٹیویٹی سے دور رہنے کا پریاس کیجئے پہلے ہی ہے ایک نکراتمک اوجہ کا پرواہ اور ایک اماوسیتی تھی دوسرا ماں کی سباری کی سنکیت اچھے نہیں ہے میں وہی جاننا چاہتا ہوں راج پورایت مدھور جی سے ایک تو ہم سورے گرہن سبح تین بچ کے سترہ منٹ پر پاران ہوگا وہ کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد گھٹ ستھاپنا کا سمیں آئے گا نوراتر کا پہلا دن آ جائے گا اور تب کہہ رہی ہیں ماں پالکی پر سوار ہو کے آ رہی ہیں جو ٹھیک نہیں مانا جاتا تو یہ دونوں چیزیں کیا سنکیت دے رہی ہیں بھارت کے لحاظ سے اور وشو کے لحاظ سے بھارت پر بھی اس کا اثر پڑے گا اور راشتر جو ان دیش ہیں ان پر بھی ان کا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے وستوطہ آپ کو بتا دیں سنی کی وکری ستھتی کے کارن سے جو بیدیش میں ابھی یدھ کی ستھتی بنی ہوئی ہے وہ چیزیں آپ لوگوں کی سمب سے دکھائی بھی پڑ رہی ہیں دو ہزار پچیس کا جو سمیں ہوگا وہ کہیں نہ کہیں آنے والا جو بھارت کے لیے جو سمیں ہوگا وہ بھی ایک چنوطی پورن ستھتی ہوگی ابھی تو کہیں نہ کہیں ترتیہ بستویدھ جو بستویدھ چھیڑا ہوا ہے اس پہ بہت زیادہ یا سنکیت یا گرہن بھی سنکیت دے رہا ہے اس میں دیشوں کو بسیش کر یہ سمجھدھاری سے کاری کرنا چاہیے کہ جتنا زیادہ ہو سکے سامنجس کی یوٹی بنائیں خاص کر کے جب سورے گرہن لگتا ہے تو آپ سمجھئے کہ راشت اور گرہوں کا گرہوں کا جو راجہ کہا جاتا ہے وہ سورے کہا جاتا ہے پر تیک کنڈلی میں سورے اگر است ہو جائے یا کہتے ہیں کہ بیکٹی کے جیون میں پیتا کی کرپا است ہو جائے تو وہ مانوں کی سبیتا وہاں کنڈلی میں سمپورڈ گرہوں پر سورے کا پرکاس سورے کی رشتی صحیح سے نہیں پڑ پاتی ہے تو ایسے میں سورے کے اوپر یہ جو سورے گرہن لگ رہا ہے ایسا گرہن یہ کہیں نہ کہیں سماج کے لیے بھی راشتر کے لیے بھی انہیں دیسوں کے لیے ایک چنوٹی پورنستی ہے اب رہی بات کی ماتا کی پالکی کی جو سواری آ رہی ہے اس سواری سے پورب ہمارے جو پل کے پوربج ہیں ان کو جب بیدہ ہم کر رہے ہیں تو ایسے پرستی میں ہی سورے گرہن لگ رہا ہے اب سوطک کال میں ہم اپنے پوربجوں کو بیدہ کر رہے ہیں ایسے میں پتا پتر کے سمبند جو ہیں جس میں پہلے سے ہی بہت ساری دھراریں چل رہی ہیں وہ اور زیادہ چنوٹی کی سورے گرہنے تو اپنے پوربجوں کو پرسند کرنے کے لیے ان کو بیدہ اسکتی میں کیسے اور زیادہ ہم پرسند کر پائیں ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے کنڈلی کے سورے کو اور زیادہ برہت طریقے سے کیسے مجبوط کر پائیں ان سب سامانی بھی سیوں پر چرچہ کرنے سے پورب آپ سورے کے لیے یہی پرارکھنا کریں کہ سنسار کو پرکاسیت کرنے والا سورے اس کے اوپر جو گرہن لگ رہا ہے کہ سکار کا کوئی ایسا دوست نہ ہو جس سے سماج میں اراجکتہ جنم لیتی ہے سماج میں اراجکتہ آپ کو بتا دے کس پرکار سے جنم لیتی ہے جیسے کنڈلی کا سورے اتدھی بلشت ہوتا ہے تو بیکتی کا صبحاؤ بھی اسی طریقے سے اگر روپ میں رہتا ہے وہ اپنے گیان کی مریادہ کو بھول کر کے اوبر کانفیڈنس میں جینے لگتا ہے اور تمام پرکار کے ایسے کرتیوں کو جنم دینے لگتا ہے جس سے گھر پریوار سماج اور دیش یا سبھی پرابابیت ہوتے ہیں تو ایسے میں سورے کے اوپر لگنے والا یا گرہنڈ وہ ان سمسط جاتکوں کو بارہ راسیوں کے جاتکوں کو اور خاص کر کے کنیا راسی کے جاتکوں کو بسیش کر سجگ رہنے کی آو سکتا ہے وہ چاہے بھارت دیش کے ہوں اور چاہے اپنے تو اندیسوں کے چاہے کہیں کہ بھی ہوں لیکن سورے گرہنڈ کو ویگیانک خگولیے گھٹنا مان رہے ہیں جوتشیہ دھرم سے جڑے ہوئے جانکار ورطمان میں وش میں ہو رہی گھٹناوں کا سمپرک اور سمبند چندرگرہنڈ اور سورے گرہنڈ سے جوڑ کر سامنے رکھ رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آگے آنے والا سمیں ایسا نہیں ہے جس کو بہت بہتر ابھی کہا جا سکے فیلحال سکتا ہے